بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین سب سے پہلے میں پاکستان کے سکاؤٹس کو آج ان کے فاؤنڈرز ڈے پہ مبارک دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے دن چنا ہے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے خاص طور پہ مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے چنا ہے ہم جب ابھی ارمین اسلم نے بات کی شجرکاری کی میں اپنے سکاؤٹس کو خاص طور پہ آج اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا ملک وہ ہے جو دنیا میں ان دس ملکوں میں ہے جس کو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی کلائمٹ چینج سے خطرہ ہے اور اس لیے یہ جب ہم ملک میں درخت لگانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں میں آج سب نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے سب نے ذمہ داری لینی ہے درخت لگانے کی اور میں آج ان ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ سب کو بھی کم از کم ایک خاندان کو پانچ درخت لگانے جیسے بھی وہ پانچ درخت لگانا اور پھر ان کی پرورش کرنا یہ ہم اپنے مستقبل کی حفاظت کریں گے اور پھر یہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں اللہ نے پاکستان نے کتنا بڑا ہمیں توفہ دیا ہے اس ملک میں اللہ نے اتنی نعمتیں دیئے ہیں سب سے بڑی بات نوجوانوں بارہ موسم دیئے ہیں پاکستان کو بارہ موسم کا مطلب کہ یا ہر قسم کا درخت لگ سکتا ہے یا ہر قسم کا یا ہر قسم کی خوراک بن سکتی ہے ہم ہم ہر قسم کی پودر لگا سکتے ہیں ہر قسم کا پھل لگ سکتا ہے یہ اللہ کی خاص نعمت ہے اور اس کا حکم بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور آپ قدر تب کرتے ہیں جب آپ اس کی زمین کی جو اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس کے اوپر اس کو ہم صحیح مانے میں استعمال کریں بدقسمتی سے یہ جو کلائمٹ چینج ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کی دیوئی نعمتوں کی پروانی کی ان کو غلط استعمال کیا اس لئے دنیا میں یہ عذاب آیا ہوا ہے موسم کی تبدیلی سے آگے اگر کسی چیز کو بھی انسانیت کو خطرہ آیا آگے وہ موسم کی تبدیلی کا ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ سپرنگ پلانٹیشن کا یہ ہے چون کروڑ درخت اور انشاءاللہ اس کا ہم نے آج جو آغاز کی ہے ہمیں جس طرح ہم نے سارے پہلے ٹارگٹس بیٹ کی ہیں ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے لوگوں پہ کہ انشاءاللہ ہم باقی بھی اپنے ٹارگٹس بیٹ کریں گے ہمارا اصل میں ٹارگٹ ہے دس ارب درخت اور وہ جب لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک ہمارا تبدیل ہو جائے گا بدقسمتی سے ہم نے جو انگریز نے بھی لگائے ہوئے تھے جنگلات ان کو بھی تباہ کر دیا پچھلے ساٹھ سالوں میں تو یہ جو اب ہم اب اس ملک میں شجرکاری کر رہے ہیں یہ اصل میں اپنے ملک کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں میں آخر میں امین اسلام آپ نے جس طرح جس جنون سے آپ نے پاکستان کی کی شجرکاری ہمارے جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا کلین اور گرین پاکستان میں جو آپ نے میند کی ہے میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ بھی یہ ہمارے لئے بڑی اس ملک کے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا یہ جو ہماری جو کوشش ہے دنیا نے کنالج کی ہے جس طرح بھی امین اسلام نے بتایا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں پاکستان کی جو ٹین بلین ٹری سونامی ہیں یہ جو ورلڈ اکنومک فورم ہے اس نے اکنالج کیا برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اکنالج کیا یہ ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جو دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان لیڈرز ہیں کلائمٹ چینج کی کلائمٹ چینج کو روکنے کے لئے جو جنگ دنیا لڑ رہی ہے تو میں پھر سے اپنے سارے قوم کو یہ آج ساری قوم کو یہ اس چیز کیا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے ابھی تک جو اپنے ملک کی پروانی کی اسے ہمیں نقصان ہوا ہے اور اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو آج سے سارا ملک اس مہم میں شجرکاری میں شرکت کرے شکریہ موسیقی موسیقی